ایک مرتبہ سفر کے ذران جب سیکیورٹی لائن میں آئے تو اللہ تعالیٰ کی شان کے وہاں ٹائم خوب لگ رہا تھا ہم سے پہلے ایک امریکن لڑکی تھی اس کو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے سارے ویگ چیک کریں گے ہینڈ ویگے سے وہ اڑ گئی کہ جی میرا اتنا مشکل سے پیک ہوا سمان ہے میدنی کھلتی سیکیورٹی والوں نے تعالی آپ کو کھولنا پڑے گا اللہ والی عمر تھی کہہ لیکن میں نہیں کھولتی اور سیکیورٹی والوں نے لائن مند کر دی اور ان کو کھڑا کر دی چلی کھڑی رہو اب ہم اس کے پیچھے اس کا سمان چیک ہو تو ہم آگے بیڑھیں اس لڑکی کا سمان چیک ہوتے ہوتے پھڑا ایسا پڑا گھنٹہ لگ گیا سیکیورٹی والوں کو کیا فکر ہے کہ فلائٹ ہے یا نہیں ہے وہ کہنے لے کہ اس نے ٹاپ بزنس کہ آپ کی فلائٹ کتنے وجہ ہے ہمارا بزنس یہ ہے کہ آپ کلیر پیسنجر ہیں تو ہم جانے دیں گے جب تک تسلی نہیں ہوگی ہم کھڑا رکھیں گے پس گئے ہم نتیجہ کیا نکلا کہ ادھر ہماری فلائٹ اناؤنس ہو رہی ہے حتی کہیں انہوں نے نام ناؤنس کرنے شروع کر دی ہے کہ پسنجر فلان پسنجر فلان پسنجر فلان یہ سارے کے سارے جلدی سے دروازے پر پہنچ جائیں فلائٹ جا رہی ہے اب ہم سن بھی رہے لیکن آجے بڑھ بھی نہیں سکتے کہ قدم رکے ہوئے جب انہوں نے ہرے کلیر کیا تو ہمارے سامنے اناؤنس میں پیئے کہ جسے لاسٹ کال فر پسنجر فلان پسنجر فلان آجاؤ اب ہم سیکوریٹی پلک میں سے گدرے اور جب انہوں نے سامان اپنے سے ٹام بھاگے بھاگے جو گئے تو اس وینڈو پر پہنچنے سے پہلے جو لڑکی وہاں کھڑی تھی اس نے پیپر پر شائن کر کے فلائٹ کلوز کر کے ان کو پکڑا دی تھی اور انہوں نے آگے کیپٹن کو وہ پیپر دے کے دروازے بند کر دی اب فلائٹ کا یہ قانون ہے کہ ایک دفعہ اس کو کلوز کر دینا تو پھر جلدی رہی اپن نہیں ہوتی ایک منٹ کا مشکل سے فرق پڑا ہوگا بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ جب اس نے سامن کی ہوں گے تو ہم اس کے نظر کے سامنے ہی ہوں گے اتنے ہی فاصل ہوگا ہے چند قدم کا کیسے ہم اس پر پہنچے ہوں تو میں نے اسے کہا جی کہ میں آ چکا ہوں ہم نے کہا جی سوری یہ ہم نے جانا ہے تو میں نے کہا جی اب ہم آپ کو نیکس فلائٹ پر بھیج سکتے ہیں یہ ہم در بھی کر سکتے ہیں کہ اس پر سیٹ ہے یا نہیں ہم آپ کو ضرور بورڈ کر دیں یہ فلائٹ جا جاتا ہے اس تک مجھے وقت کی اہمیت کے احساس ہوا کہ بعض وقت ایک منٹ بھی انسان کا کاؤنٹ کیا کرتا ہے ون منٹ اس نے کہا ہم ویری سوری میں بہت افسوس کرتی ہوں کہ ویڈاوٹ اینی پرابلم اور آپ کی مسٹیک کے آپ کو فلائٹ سے آف لوڈ ہونا پڑا یا آپ فلائٹ نہ اب سوان ہمارا اس پر جا رہا ہے چیکن تو ہو چکا ہے ہم پیچھے کھڑے ایک منٹ کی تاخیر میں ہمیں فلائٹ پر نہیں جانے ہمیں اس دن بیٹھ کے سوچ تا رہا یا اللہ یہ دنیا کے معاملات ہیں تو ایک منٹ کی تاخیر ہم حاضر رہی ہوئے اپنے وقت پر وی نیور شوڈ اپ ان ٹائم اور ابن نے ہمیں جوازے دیا اے مالک تیرینہ اُس میں اٹھر رات ہوتی ہے حَلْ مِنْ سَائِلٍ فَوْتِ عَلَىٰ آتا ہی کوئی نہیں مسلح کے قریب ہی نہیں آتے مستر پہ پڑے ہیں تو پھر وہاں کا قانون جاؤ گا اس لیے ہم سمجھیں اس معاملے کو اس لیے ایک مدرگ تھے تو جب تحجید کا وقت ہوتا تو ان کی بیوی ان کو جگاتی کہتی اٹھو رات کے کافلے جا رہے ہیں رات کے کافلے جا رہے ہیں یعنی رات کو جو رحمتیں تقسیم کرنے والا عملہ اُترتا ہے وہ اب اپنی لسٹ فائنل کر کے جا رہے ہیں اب یہ ون وینڈو آپریشن پھر نیکس نائٹ کھلے گا اب نیکس ڈے جب ہوتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ ون وینڈو آپریشن ابھی ہو وہ میں روٹین کی لائن پر ڈال دیکھتے ہیں وہ جی سپیشل وینڈو جو پھلی سی نا وہ تو فلان ٹائم تھا اچھا آپ اب فجر کے بعد دعا مانگ رہے ہیں چلیں آپ اس دروازے سے آ جائیں اب اتنا عالم بہت دروازہ اتنا سفرک ہے ہماری زندگی میں اور اولیاء کے زندگی میں ہم تحدود کے تمام نہیں کرتے تو ہم یہ نارمل روٹین کے دروازے پر ڈال دی جاتے ہیں جو پہ بڑی لائن میں کھڑے ہو جاؤ ایک مرتبہ ہم نے اس ملک میں جانا تھا تو اس ملک کا ایک بڑا اہم آدمی تھا اس نے لیٹر بھی لکھا تھا انویٹیشن کا اللہ تعالیٰ کی شان لیکن ایفلیکیشن جب گئی تو انہوں نے کہا کیا کہ ونڈوز تو بہت خرید ہوتی ہیں انہوں نے کلیدہ ونڈو کھول کے وہاں سے اراؤنسمنٹ کر دیجئے ایفلیکنٹ فلان فلان وہ اس ونڈو پہ آ جائے ہم سب سے آخر پہ تھے اس ونڈو پہ انہوں نے بھلایا ڈکومنٹوں کو دیکھی چکے تھے انہوں نے اتنی بات کیجئے اپنا پاسپورٹ دے ہم نے پاسپورٹ دے دی ہم نے پاسپورٹ دے دی یہ آپ تین بجے پاسپورٹ لے جائیں ایک منٹ پہ وہ ونڈو بند کر دی ہم لوگ واپس آگے میں نے اپنے دوستوں کو کہا بھئی آج ایک مستر سمجھ میں آیا یہی تحجد میں پڑھنے والے میں اور نہ پڑھنے والے میں فرق ہوتا ہے کہ تحجد پڑھنے والے کے لیے ونڈو اپریشن آؤ مسلحے اسی وقت تمہارا پاسپورٹ لے کے تمہیں ویزا دے دیں گے جاؤ ایک منٹ میں فارغ اور اگر دن کے عام اوقات میں اٹھ کے آوگے اچھا مہین دو سا ہاتھ بندوں کے بیچے جا کے گھڑے جاؤ یہ دو سا تم سے پہلے آئے ہیں پہلے ان کی سنیں گے بات میں تمہاری سنیں گے تو ہم تحجد جس کے وقت کی اہمیت کو پہچانے موسیقا موسیقا موسیقا